سبھی یودھاؤں کو میرا سلام اب جیتیں گے ہیلو دوستوں میں ہوں ماہی بات اٹھارہ سو ترانوے کی ہے جب سوامی بیویکانند جی سے ایک کوشن پوچھا گیا امریکہ میں کہ آپ پشمی سبتہ اور پوروی سبتہ میں کیا انتر دیکھتے ہیں سوامی جی نے انصر کیا کہ پشمی سبتہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ to have more, to have bigger, to have better یعنی جادہ, بڑا اور شاندار چاہیے اس کے بعد ان کو خوشی ملتی ہے بات اگر پوروی سبتہ کی کریں تو to have true knowledge یعنی خود کو جاننا یا سچائی کو جان لینا ہی ان کے لیے خوشی کا اور سفلتہ کا کارن ہے ساتھیوں اگر آپ خوش ہیں اس کا مطلب آپ سفل ہیں happiness is the key of success بیسٹن کلچر میں وہ کہتے ہیں کہ سفلتہ کے بعد خوشی ملتی ہے ایسٹن میں کہتے ہیں خوشی کے بعد سفلتہ ہے درختے نیم ہوں میرے نام سے گھوراہٹ تو ہوگی مگر ہوا ٹھنڈی ہی دوں گا بے شک پتوں میں کڑواہٹ تو ہوگی ساتھیوں اگر آپ کو کوئی ڈاٹتا ہے یا آپ کو بہتی سمجھا کے چلتا ہے تو یہ ایسٹن سبتہ ہے ہمارے یہاں کی بھارتی سنسکرتی اس میں آپ کو پڑھائی کے لیے بولا جاتا ہے ڈاٹا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ کریں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بجیتہ بنانے کی طرف وہ قدم اگرسر کروا رہے ہیں اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مطلب آپ کا کچھ برا کرنا ہے ساتھیوں توفانوں سے آنکھ ملاو شیلابوں پر وار کرو ملاہوں کے چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو دوستو اگر یہ پڑھائی کا سمجھ ہے تو یہی وہ سمجھ ہے جب آپ اپنی زندگی کو ایک نیا مقام دے سکتے ہو اس کو ایک الگ دسامے لے جا سکتے ہو کیونکہ یہ سمجھ سب سے قیمتی ہے کسی بھی وقتی پر ہسیں نہیں میں نے دیکھا ہے گروپ میں آپ ایک دوسرے کا مجاک اڑاتے ہیں یہ بلکل اچھا نہیں ہے دوستو جب ہم پسو پکشیوں کے لیے دیا کئی بھاونا رکھتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ان سے پریم کرتے ہیں تو ہم آپس میں کیوں پریم سے نہیں رہتے رہ سکتے ہیں نا تو آج سے قسم اٹھاؤ کہ کسی کا بھی مجاک نہیں اڑائیں گے کسی کو دیکھ کر ہسیں گے نہیں کسی کو گالی گلوج نہیں کریں گے ساتھیو اپنا چرطر بدلو خود کو باج کی طرح بناو جب مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں تو آدمی کچھ آدمی ان میں دب جاتے ہیں اور کچھ انسان ان کو چیر کر پار نکل جاتے ہیں باج کا ایٹیٹیوڈ لو اور یاد کرو ان کھیتوں کو ان کھلیانوں کو جن میں ہمارے ماتا پتا نے دن رات محنت کر کے ہم کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم لڑکا ہو یا لڑکی ہم کو پڑھائی کے لیے موقع ملا ساتھیو یہ وہی جمین ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں اس جمین کا سینہ چیر کر ہی ماتا پتا نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے یاد رکھنا جہن دوستو ماتا پتا